نہیں یہ پولی ووڈ سے محضرت کے ساتھ اچھا جی پرسکو پر شروع ہوگی اس وقت مسلمی نون تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں نسار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا یہ شروع ہوا پیٹیشنز کے ساتھ جو خان عمران خان نیازی شیخ رشید احمد اور صاحب جو ہے جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی پیٹیشنز تھی ان میں لے دے کے تین بنیادی باتوں پہ زور تھا ایک نواز شیر صاحب کو ڈسکوالی فائی کرو ان کے لندن میں چار فلیٹس ہیں بھی انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے ان کو ڈسکوالی فائی کرو اور تیسرا یہ کہ انہوں نے جو سپیچز کی ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے وہ بھی لندن فلیٹس کے بارے میں لہذا ڈسکوالی فائی کرو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا پاکستان کی تاریخ میں بلکہ کامن ویلز کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی فیکچول کنٹرورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ برہراس اس کا جو سڈکشن لے لیکن ہمارے لیڈر نواز شیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل بنیاد میں نہیں جائیں گے اور ہمارا دامن صاف ہے ہم اندالت میں جائیں گے اپنا موقع پیش کریں گے اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا کہ بیس اپریل کو ججمنٹ آگئی اس میں دو جج سہبان نے ایک فیصلہ دیا ان کے تین صافیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے رتیجے میں ایک جی آئی ٹی تشکیل دیئے گئی ہم عدب سے اس پراسس سے لے کر آج تک کے اوپر میں اس پر تفسر کرنا چاہتا ہوں ہماری رائے میں جی آئی ٹی پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کے پولٹیکل کوسٹن کو جہاں ایک پولٹیکل پارٹی ایک دفعہ دھرنے سے اقتدار نہ لے سکی لاکڈاؤن سے نہ لے سکی اور پھر عدالت کے تندوں پہ آنے کے لیے اقتدار کے لیے یا ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے یہ خالص پولٹیکل کوسٹن ہے عدالت کے اس کنٹرویرسی میں فسیت نقصان ہوتا ہے پولٹیکل دنیا کا جو اسپورڈن سے ہے لیکن بہرحال عدالت کے عزبہ نے یہ لیا اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جائنٹ میسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی ہم نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پراسس سے بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ بھی میں عدب سے اجز کرنا چاہتا ہوں یہ بھی غالباً انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کی عمل کو جج سہبان براہ راست سپروائز کر رہے ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈیشن الگ کام کرتی ہے پراسکوشن الگ کام کرتی ہے اور جریشی اپڑا الگ کام کرتی ہے یہ جو کامن لاغ کا ایک اسٹیپلش نورم ہے ہم سمجھتے ہیں سپریشن آف پاور کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ہماری رہے میں اس کو عمل نہیں کیا دیا اس کے بعد جی آئی ٹی کی جو فارمیشن ہے اخبارات میں ہم نے پڑا ہے کہ اس میں مارڈرن ڈیوائسز جو ہیں وہ ویٹس ایپ سے وہ شروع ہوتی ہے ادالت عظمہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس بندے کو منتخب کرے لس سے نام چون لے بلکو ٹھیک ہے لیکن کم و بیش جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے تاریخ قانون کا اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں اس کے بعد جی آئی ٹی بنی ہم نے عدب کے ساتھ گزارش کی کہ ایک ان میں وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ریفرس بنا چکا ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ہمارے خلاف برکا میں سی اف و رہا اس کی بیوی الیکشن لڑتی رہتی ہے ہماری گزارشات ہم نے رکھی وہ نہیں سنی گئی ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جناب لوگوں کو بلاتے ہیں تھیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ اپروہ بنانے کی کوشش یہ بھی معاملہ چلتا رہا پھر آخر میں ریپورٹ آ گئی اب ریپورٹ پہ آ جائیں ریپورٹ ساری کی ساری اکثر حصہ اس کا مخبر کی ریپورٹ کی اوپر ہے تھانے کچھری میں تحصیل کی لیول میں جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ مخبر بتاتا ہے یہاں ایک نیا استعلاع استعمال کی گئی ہے جو آپ واشاللہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں میں نے تو ساری سیون کے بعد نہیں دیکھی بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر جب قامل اللہ شروع ہوا ہے انگریزوں کا اٹھارہ سو ساٹھ سے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ریپورٹ جو ہے سوس ریپورٹ سے بنی ہو اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں بہرحال اس میں سارے ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہیں وہ خود لکھا انہوں نے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تصدیق شدہ ہے عدالت اس کو دیکھ لے خیر ریپورٹ آگئی تھوڑا آگے چلیں تین ممبر بنچ جو تھا انہوں نے جی آئی ٹی پہ ہیرنگ کی اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد جب جسین کے لیے کل اناؤس ہوا کہ جی پانچ ممبر سہبان اس کا فیصلہ کریں گے کم از کم ہمارے لیے یہ حیران کن ضرور ہے میرا نہیں خیال کہ آپ بھی کوئی اس کی ایک مثال ڈھونڈ سکے ہیں اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ آر ڈی آٹم پارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ ایک بات کو تین دج سہبان سنتے ہیں اور فیصلہ پانچ کرتے ہیں ان کے لیے آسان کام تھا کہ پانچ بیٹھ جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہوا ہے ہم عدب سے کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قانون جیو سپودنس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ انصاف کے تقاضے بلکل پوری نہیں کرتا اس کے بعد اب جو آرڈر آئے ہیں اس کے تین چار پہ لوگ میں آج کرتا ہوں نیب کو ڈیریکشن دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں ایگزیکٹیو کی ڈسکریشن کو ختم کرنا عام طور پر ہم فیصلہ میں نا پسند کرتے ہیں جیسا آپ جج صاحب کی ڈسکریشن کو ختم نہیں کر سکتے نیب کی اپنی ڈسکریشن ہے ان کو آپ ڈسرپ نہیں کر سکتے پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب ہوں گے مانٹرنگ جج جو یہ دیکھیں گے کہ یہ نیب کا ریفرنس کیسے بنتا ہے بھائی سپریم کورٹ پاکستان کا جج ہمیں بڑے دفع سے کہتا ہوں کیا ریفرنس بنانے کے عمل میں شامل ہوگا کیا انصاف کے تقاضی سے ہمارے پوری ہو سکیں گے یہ وہ فنڈمنٹل رائٹ ہے پھر کہ وہ چھے ہفتے میں کریں ٹھیک جو عدالت سنے گی وہ کیس نیب عدالت پنڈی کی اسلام آباد کی اس کی براہ راست سپریم کورٹ کے وہ جج کریں گے اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ملزموں کو یا کسی کو وہ کس طرح انتہ ہو فیر ٹرائل کرے گا ارٹیکل ٹرنے کا تقاضی کیسے پورے کرے گا آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں تھوڑا آگے چلیں الزام تو یہ تھا کہ اربوں روپے پچاس ارب سے خان صاحب شروع ہوئے تھے کہ پچاس ارب روپے کی کرپشن ہو گئی پھر دس ارب کے وہ فلیٹ ہیں موٹر وے میں کمیشن ہیں فلاں ہیں تیس پینتیس سال کا ایک ایک کاغذ چھان مارا گیا عدالت اسمہ کے تین جج پانچ جج تین جج اور جے آئی ٹی چھے بندے اور شاید اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو ساتھ بھائی جنات کہتے ہیں چونکہ میں نے بانا کہا ہے کہ میں آج دی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اچھا ایک وکیل ہوں میں یہ ریپورٹ ایک سال میں نہیں لکھ سکتا میں اللہ لعلان کہتا ہوں کہ یہ ریپورٹ لکھی جانے والی ہے نہیں لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایک روپے کا بھی الزام نہ ملا نہ موٹر وے میں کمیشن کا نہ ائرپورٹ میں کمیشن کا نہ پاور پلانٹ میں کمیشن کا نہ ایلین جی کا اب آپ ان کو ڈسکروروائی کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ کیجی دو ہزار تہرہ میں جب انہوں کو نامی نیشن پیپر دیئے انہوں نے جو رقم لی ہی نہیں خود لکھا ہے جو لی ہی نہیں اپنے بیٹے سے وہ ریسیویبل ہو سکتی تھی وہ چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کی لہٰذا آپ ڈسکوالیفائیڈ ہیں بھائی آپ ڈسکوالیفائیڈ کرتے ہیں میں کسی کمیشن پہ کسی کیک بیک پہ کسی کرپشن پہ لندن کے فلیٹ پہ ہی کر دیتے ہیں ہوتی آرٹیکس ایلین پہ کر دیتے ہیں جو ان کی پریئرز تھی تین وہ تینوں کے تینوں نہیں ہیں میں اس کو اٹرپٹ کر سکتا ہوں حق بجانے بہوں یہ تائے کرنے میں کہ تینوں کے تینے الزام تو آپ کے سکیم کورٹیں نہیں ماننے جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے تھے میں آخر میں دو باتیں اس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کسی ایک وزیر آزم نے اپنے پانچ سال پورے نہیں کی یہ تاریخ کی آئرینی ہے یہ سازش ہے ہماری میچورٹی ہے جو بھی آپ نام دے دیں امرِ واقعہ یہی ہے اور اس کے بارکس ایک خود ساختہ فیل مارشل تشریف لائے تھے تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اپنے دستوں سے آئین لگا دیا تھا فیفٹی ایٹ میں آئے تھے سکسٹی نائن تک رہے گیارہ سال ان کے ٹینیور کسی نے کاٹے نہیں ہیں بلکہ دو سو کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو نظریہ ضرورت ہے اور یہ گھنڈ نارم ہے میں آپ کو بتا دوں پروفیسر کینسن کی جس ٹیوری کے اوپر انہوں نے دو سو ججمنٹ دی تھی پروفیسر کینسل نے برکلے رالویو میں مضمون لکھا تھا کہ مجھے غلط پوٹ کیا جا رہا ہے میں پھر کہتا ہوں پروفیسر ہین کینسن کی جس ٹیوری کے اوپر اس پہلے مارشل اللہ کو جواز بکشا گیا تھا کسی طریقے سے اس کے لکھنے والے پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے پھر دوسرے آتے ہیں جنابی عمید المومنین وہ بھی بڑی طویل عرصفق رہتے ہیں اور پھر تیسرے آ جاتے ہیں وہ بھی پتنی نو سال وہ بھی رہتے ہیں ان کے چنیور کو تو ویسے جواز بکشا گیا میرے نام کی گجمنٹ زفر علی شاہ صاحب کی جو انہوں نے مانگا تھا نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہوا لیکن کوئی ایسی بات نہیں جب خلاف عثمانیاں ٹوٹی تھی ترکی میں عطا ترک نے حضرت علامہ اقبال نے ایک شیر پڑا تھا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سرسدانوں کو اور بھی کتنی قربانیاں دینے پڑیں گی جمہوریت کے لیے رولہ خلا کے لیے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجن سے ہوتی ہے سہر پیدا سو ہزار جب تک ستارے زبا نہیں ہوتے تو سہر نہیں ہوتی قربانیاں پہلے بھی دیئے ہیں ایسی حضاروں نے پھر بھی دیتے رہیں گے اور آخر میں میں دعا کا ایک شیر پڑھتا جن کا دی پیرویے کذب و ریاہ ہے ان کو ہمتِ کفر ملے جررتِ تحقیق ملے جن کے سر منتظرِ تیغِ جفاں ہیں ان کو دستِ قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو تفسرہ کیا ہے بیرستر زفراللہ خان صاحب نے اس پہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ اس نقطے پہ جس پہ ڈسکوالفیکیشن آرڈر پاس ہوئے ہیں اگر یہ آنڈربل سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پڑھیں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو کہ جو بیرستر صاحب آپ کو بتا رہے تھے پین ایما پیپرز کے حوالے سے جو کمپنیوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے پیٹیشن میں اس میں انہوں نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی جو ہماری تفہضات تھے جی آئی ٹی کے بارے میں جو اس کے بارے میں بیرستر صاحب بتا رہے تھے اس کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا بس یہ کہا کہ جی چونکہ پرائیما فیس آئی کیسز میں ڈاؤٹ ہم اس کو اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ میں نائب کو ریفر کر رہے ہیں نائب اس میں ریفرنس بنائے اور پھر اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ میں ریفرنس فائل کریں جو سیریس بات ہے جو ڈسکوالفیکیشن کی اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹیفیکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیٹیفیکیٹ پروڈیوز کیا گیا کہ وزیر آزم چیمن ہے یہ کیپٹل ایفز ای ڈی کمپنی دبائی میں اور اس کی سیلری جو ہے وہ دس ہزار تیرہ میں ان کے بیٹے کی بیٹے کی کمپنی ہے جن کے ایک سرمونیل چیمن تھے وزیر آزم اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی وزیر آزم نے کہا کہ میں نے یہ سیلری ڈراؤ نہیں کی اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈینائل تو ہے ہم نے پڑھ لیا ہے ریٹن آرگیومنٹس میں کہ یہ ڈینائل ہے کہ یہ ایسٹ ہے لیکن چونکہ وزیر آزم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لینی تھی اور یہ نہیں لی تو پھر بھی ریسیوبل تو ہے نا اور ریسیوبل ہے تو ایسٹ ہے لیکن اسی اسی جو ہے ریٹن آرگیومنٹس میں انہوں نے اگلا فکرہ انفوشنٹلی وہ ٹچ نہیں کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وزیر آزم نے یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ فکرہ انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ جی وزیر آزم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں دس دی سیلری شون ان دی ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ in effect never constituted an asset for respondent number one یہ کوٹ کر کے اور کہا کہ نہیں یہ اس لیے asset ہے کیونکہ لے سکتے تھے یعنی کہ receivable تھا لیکن اگلا فکرہ اسی پیرہ میں جو وزیر آزم نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کہا وہ یہ کہا it is emphatically denied that respondent number one received any salary as purported to be represented by the said certificate it may be added here that this ceremonial status of respondent number one came to an end with the dissolution of capital fze which process began in july 2013 ended in july 2014 however before that یہ بہت ضروری ہے before that in january 2013 when respondent number eight shared his decision to wind up the company responded number one categorically told him that he did not intend to nor would claim any salary from the company یعنی جینیوری 2013 میں اپنے یہ nomination form یا return جو ہے وہ فائل کرنے سے پہلے declaration فائل کرنے سے پہلے وزیر آزم نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ میرے کوئی انٹینشن نہیں انٹینشن نہیں یہ لینے کی لہذا یہ amount payable نہیں تھا اور اگر payable نہیں تھا تو receivable کیسے ہو سکتا تو یہ یہ بنیاد بنی ہے اس disqualification order اس پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ receivable ہے یہ آپ کے asset ہے آپ نے declare نہیں کی لہذا آپ honest نہیں ہیں اور آپ you are liable under the ropa and article sixty two on it تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی اور یہ یہ کیونکہ یہ disputed ہے disputed question of fact disputed question of fact کو بنیاد بنا کے disqualification ہے اور یہ یہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوئے یا اتنے serious ایک punishment آپ کہہ سکتے ہیں جس میں referral تو ایک بات ہے جو trial ہوئے گی جس پہ آپ disqualification کی impose کر رہے ہیں وہاں disputed question of fact پہ جہاں اس پہ evidence ہوتا کہ یہ واقعی payable تھی نہیں ہے اور جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری intention ہی نہیں تھی یہ لینے کی تو payable ہی نہیں تھی تو reactable receivable نہیں تھی شکریہ سکر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قدم قدم پہ مقتل یہ قدم قدم پہ مقتل یہ یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری آج کا دن تاریخی نہیں ایک تاریخ دن ہے پاکستانی قوم کے حق حکمیت کو پامال کیا گیا ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملہوز خاطر رکھیں گے اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہے ہیں بریسٹر دفرولہ صاحب نے جو شیر پڑا تھا وہ مکمل نہیں کیا آپ نے آپ نے کہا تھا کہ مصار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے جس موجان چورا کے چلے ہم نظر جھکا کے نہیں چلے ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا بار بار ہوا ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلمی نون کا جرم کیا ہے ہم کیا مانگتے ہیں ہم پاکستان میں سویل سپریمیسی مانگتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوہ کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں پھر جیلوں کی یاطرہ کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں ہم آمریتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی جسم اور روح پر زخم جھیجتے ہیں اوف نہیں کرتے ہیں پھر اس ملک میں جانے دے کے جمہوریت کو واپس لاتے ہیں پھر ملک کو ملک شورش کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لاتے ہیں ملک کا خزانہ بھرتے ہیں یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے اس کی سزا ملتی ہے فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر سے باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا نواز چیف کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں وہ سازشی جنہوں نے دھرنا ون دیا پھر دھرنا ٹو دیا لوک ڈاؤن کی باتیں کی مہرے تھے عمران خان تمہاری حیثیت ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے تم ایک شو بوہے ہو اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم تمہارے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن تم نے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے آج یہ بات بہت لوگ کہہ رہے ہیں کل پوری قوم یہ بات کہے گی کون سی کرپشن ہوئی ہے کون سی لوپ مار ہوئی ہے کس منصوبے میں کیک بیک لیا گیا ہے پینامہ پیپرز تو پیچھے رہ گئے یہ ڈس کوالیفکیشن پینامہ پیپرز کی بنیادتے ہوئی ہے کسی کرپشن کی بنیادتے ہوئی ہے عہدے کے ناجائز استعمال کی بنیادتے ہوئی ہے جی نہیں بیٹے کی ایک کمپنی والد اس کا سیریمونیل چیئرمین ایک تکہ وصول نہیں کیا اکامہ اور کاغذات کاغذات نامزدگی کے دوران لف کیے گئے عام ڈس کوالیفائی نہیں عدالت سے تو ڈس کوالیفائی ہو سکتے ہیں لیکن عوام کی عدالت سے ڈس کوالیفائی نہیں کروایا جا سکتا انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے لوٹیں گے واپس پر اس بار فیصلہ بڑا ہوگا اس بار فیصلہ چھوٹا نہیں ہوگا بار بار انتخابات میں جانا اور انتخابات میں جیت کے آنا اور پھر ہاتھ پاؤں بندوا کے واپس چلے جانا یہ کوئی کام نہیں ہے ہم نے اپنے لیڈر سے کہا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی میں یہ بات کی ہے کہ نئی شرائط لکھی جائیں گی اس ملک میں اب اس ملک کو رول کون کرے گا اور کیسے روکی جائے گی اداروں کی اداروں کے کام میں مداخلت اور کیسے آئین پر حرف بحرف عمل ہوگا اور کیوں وزراء آزم کو ضلیل کر کے رسوہ کر کے نکالا جاتا ہے کسی کو پھانسی پلٹ کایا جاتا ہے کوئی جلا وطنی اس کا مقدر قرار پاتی ہے اور دوسرا وزیر آزم ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے کس بات پہ اور صادق اور امین کی کہانی میرے دوستو اب چلے گی لیکن صادق اور امین کی کہانی صرف وزیر آزم یا سیاست دانوں تک نہیں رہنی چاہیے یہ ہر اس لگا جانی چاہیے جہاں فیصلی کیا جاتے ہیں ہم اس کہانی کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ با سٹھ اور تری سٹھ یہ بھی آئین میں تجاوزات ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کے دور کی انکروچمنٹ ہے یہ ہماری نلائکی کہہ لیں کہ ہم اس کو نکال نہیں سکے یا یہ کہہ لیں کہ اگر نکالتے تو ایک پرسپسن پیدا کیا جاتا کہ سیاست دان اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں لیکن کیا ایسی شکاعت باقیوں کے لئے بھی موجود ہیں جو فیصلے کرتے ہیں اس کا جائزہ لینا ہوگا سو میں یہ ضرور کہوں گا خان صاحب بغلے نہ بجائیں کیونکہ چند روز تک اب بغلے جھاکیں گے اور جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ بہت جلد سوچیں گے کہ ہم نے کیا بلتی کی کیونکہ مقافات عمل ہے کیونکہ توازن کرنا پڑتا ہے کائی دو تین باتیں اور کہوں گا پھر میرے باقی دوست بات کریں گے بعضوں کا یہ خیال تھا کہ وزیراعظم نواز شریف خطرناک ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ وہ وزیراعظم نہیں رہے تو وہ سیاسی طور پہ زیادہ محصر ہوں گے اور جمہوریت کے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک اور لتھل ہوں گے اس کا انتظار کیجئے گا ہم عوام سے رابطہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور جانوں کی بازی ہم نے پہلے سے لگائی ہے ہم نے اپنا خون دیا ہے پاکستان کی منیادوں میں یہ ملک ہم نے بنایا ہمارے بڑوں نے بنایا ہے خون دیا اس ملک کو ہم نے بنایا ہے پاکستان ہمارے بڑوں نے خون دیا ہے ایک برپور سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں بنایا ہے ہمارے بڑھوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں گورے کی اور پھر آمریتوں کی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں تو یہ جد و جہد رائے گا نہیں جانے دیں گے کہ ایک شخص ڈیڑھ کروڑ ووٹ لے کے آئے اور ڈیڑھ منٹ میں چلتا کر دیا جائے اور جس راستے پہ صادق اور امین کے اب پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے تو پھر یہ سوال اب بار بار پوچھا جائے گا اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا آپ صادق ہی دو تو کون کون تلاشی دے گا اور کہاں کہاں تلاشی دے گا بہرحال ہم تو پاکستان کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہرہ ترقی پر ڈال چکے تھے انشاءاللہ تعالی کوئی کیاوس کریئٹ نہیں ہوگا کوئی افرہ تفری پیدا نہیں ہوگی ہوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے جوش کے ساتھ صرف آگے نہیں بڑھیں گے میں پھر کہتا ہوں اداروں کا تقدس اور احترام ملہوز خاطر رہے گا کوئی افرہ تفری نہیں ہوگی ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے پھر کہتے ہیں تقرار سے پورا من رہی ہے کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے پشکد بھی کریں گے لیکن ہوش اور تدبر کے ساتھ کریں گے لیکن جو لوگ بار بار پاکستان کی ترقی کو ریورس گیر میں ڈال دیتے ہیں ان سے بھی یہ سوال ضرور پوچھے گا مورخ بھی پوچھے گا اور پاکستانی قوم بھی پوچھے گی آپ کو پاکستان کی ترقی کو پاکستان میں غربت کے خاتمے کی کوششوں کو پاکستان میں خوشحالی لانے کی کوششوں کو ریورس گیر میں ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا آخری بات ہمیں اندازہ تھا کہ سی پیک کو پاکستان میں لانے کی سزا ملے گی کیونکہ جب ایک بھی دھماکہ کیا تھا تب بھی سزا دی گئی تھی آج اس شخص کو ایک چھوٹے سے نکتے کی بنیاد پر کسی رشوت یا کرپشن کی بنیاد پر نہیں نا اہل قرار دلوایا گیا عدالت سے جو ایٹمی پاکستان کا مامار ہے وہ شخص جو جدید پاکستان کا مامار ہے وہ شخص جو ایک وین رکھتا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا اور کر کے دکھاتا ہے ہم نے باتیں نہیں کی ہم نے تو کام کی ہے کوئی دکھائے فوجی ادوار تھے یا اسی وال ادوار تھے کہ چار برس میں ملک جو بدترین حالت میں تھا اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا اگر کسی اور نے تو اس کا نام بتایا جائے بہرحال یہ ایک جہد مسلسل ہے خیال تھا کہ یہ جدو جہد اب اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی اور کچھ زندگی میں آرام ملے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اس جدو جہد کو جاری رکھیں گے پاکستان پائندہ ساری باتیں میرے کلیگز نے کر دی ہیں ہم نے چند ہفتے پہلے بھی اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انصاف کی توقع ہم نہیں رکھتے اور آج اس ججمنٹ نے ثابت کر دیا ہم سلرین کورٹ کو بلکل ریڈی کیول نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو کاملی طور پر چیلنج کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں اور اپنا دفاع کرنا حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا یہ ہمارا حق ہے یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا اور آج ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک وزرعظم کو ڈسکوالیفائی اس بات پر کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ پیسے لے لیے یا وہ رشوت لے لی یا وہ کرپشن کر دی کہ آپ ایک کمپنی کے چیئرمن تھے جس کمپنی کا مالک آپ کا بیٹا تھا کوئی اور نہیں تھا آپ کو دس ہزار تنخواب ملنی تھے دس ہزار درم دو لاکھ سے بھی کام وہ زمانے میں تھے اور چونکہ آپ نے وہ پیسے نہیں لیے تو وہ آپ کا ایسٹ بن گیا اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے مجھے آپ بتائیں میں نے خود بیان دی اور یہ وہ والیوم نو کا ایک سو چونتیس نمبر ہے آپ ان کاغذوں کو دیکھ رہے ہیں یہ یہ وہ بنیاد بنی ہے یہ جس پہ کوئی آثنٹیکیشن نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے اور ان کاغذات کے مطابق یہ شاید لکھا ہوا ہے کہ یہ رقم ادا کر دی گئی تھی اور یہ مشکل کام نہیں تھا جو یہ آپ مگر آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پر بورڈ آف چیئرمن کے چیئرمن آف بورڈ تھے دو آزار سات سے تو وہاں سے اس کمپنی کے اکاؤنٹس بھی حاصل کیے جا سکتے تھے اور جو کمپنی کا ویننگ آف پروسس دو آزار تیرہ میں شروع ہو چکا تھا جنوری دو آزار تیرہ میں تو آج ملک میں تشار بات کہاں سے شروع ہوئی گوڑ فادر سے شروع ہوئی مافیا تک آئی مافیا تک پہنچی اور آخر میں کہ آپ نے دس ہزار درم جو آپ کے بنتے تھے آپ نے نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں میرا خیال ہے تاریخ اس کو قبول نہیں کرے گی میں معذر سے کہتا ہوں تاریخ نے ماضی میں بھی بہت سے تاریخ فیصلے قبول نہیں کیے اور یہ اس باب میں ایک اضافہ ہے یہ بنیادی بات ہے ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دی ہے فیصلہ عوام کر دیں گے اور اس سے بھی ایک بڑی ادالت موجود ہے ان چیزوں کا فیصلہ بھی کسی دن ہونا ہے کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے کیا فیصلے دیئے کس بنیاد پر دیئے یہ حقائق ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ہو مضیر حضر پر کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں آٹھ سال مشرف لگا رہا کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ ہزاروں صفحے کی رپورٹ بنی اس میں سے یہ چیز نکلی کہ آپ کے اپنے بیٹے سے دس ہزار درم نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے مجھے آپ بتائیں کیا اکر ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ ملک میں انتشار اس وجہ سے پھلائیں گے کہ آپ عزیزم کو برطرف کر دیں گے اگر یہی میار رکھنا ہے تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہاں شاید کوئی نہ بچ پائیں اگر یہی میار ہے اس لیے ہم تو اپنی بات عدالت میں بھی کی اپنا حق بھی عدالتی استعمال کریں گے اور سب سے بڑھ کر عوام کی عدالت میں اپنی باتیں رکھیں گے اور رکھ دیں ہیں فیصلہ عوام میں کر رہا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب ہمارے کلیکس کی بات سن چکے ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سے مخاطب ہوں گا اور پھر پاکستان کے عوام سے چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے جس نے نواز شریف صاحب کو مینڈٹ دیا کہ وہ پاکستان کے وزیر آزم منتخب ہوں اور پاکستان کے عوام کہ وہ وزیر آزم منتخب ہوئے اور ان کی خدمت کرتے رہے تو آج میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر کی حصیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی قیادت پہ اعتماد دس گناہ بڑھ گیا ہے میں انیس سو اٹھاسی میں وزیر آزم نواز شریف کے سیاسی سفر میں شریک ہوا تھا جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا گیا اور شاید وہ محمد خان جنیجو کے جسے آج سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے معصوم ترین وزیر آزم تھے دیانت دار بھی تھے اور انہیں بھی چور اور ڈاکو بنا کے برطرف کیا گیا اس چیز نے میرے اوپر بہت اصل ڈالا اور میں نے نواز شریف صاحب کے سیاسی کافلے میں شمولیت اختیار کی میں یہ بات دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بال سفید ہو گئے ہیں پوری زندگی اس سفر میں گزار دی ہے آج ہم پھر انیس سو اٹھاسی کی وہ جون کی گھڑی میں کھڑے ہیں تیس سال میں پاکستان کو ہم آگے نہیں لے کر جا سکے افغانستان کے اندر سیکیورٹی آف ٹینیور اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ جو کرزئی صاحب چھ سال پورے کر گئے اب اشتر افغانی صاحب چھ سال پورے کریں گے اور اگلا بھی چھ سال پورے کرے گا ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں کہ اس عوضے میں کیا منفیکشننگ ڈیفیکٹ ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر آزم اس اہل نہیں کہ وہ اپنے پانچ سال پورے کر سکے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی شاید خاکان عباسی صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شروع ہوئے کہ جناب پچاس عرب روپے کی کرپشن پتہ نہیں پھر دس عرب کی کرپشن پھر وہ چار فلیٹ جی اتنے عرب کی مالیت کے اور کیا کیا اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو مجھے لگا وہ محاورہ یاد آ گیا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوا اور وہ بھی مرا ہوا یعنی کہ جو پریئر تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب لندن کے چار فلیٹوں کے مالک ہیں پریئر یہ تھی کہ جناب نواز شریف صاحب نے جتنی کرپشن کی ہے پاکستان میں اس اتنی کسی نے نہیں کی جو پریئر تھی کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر تو اگر یہ ناہلیت اس بنیاد کے اوپر ہوتی کہ کوئی قطعیت کے ساتھ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت کہتی کہ یہ ہمارے پاس واضح اور دو ٹوک ثبوت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان فلیٹس کے مالک ہیں اس لیے ہم ناہل کر رہے ہیں تو کچھ شرم ساری ہوتی ہے ہمیں آج اگر عدالت کے فیصلے میں یہ ہوتا کہ جناب اتنے کروڑ کے اساسے ہم نے آپ کے دیکھے ہیں جو آپ نے اتنے عرب کے اساسے ہیں ان کو اپنی ڈیکلریشن میں شامل نہیں کیا تھا تو ہم آپ کو ناہل کر رہے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے ناہل کیا جا رہا ہے بیس کروڑ عوام کے منتخب وزیر آزم کو جو ایک نیوکلئر کنٹری کا وزیر آزم ہے کس بنیاد پہ کہ دس ہزار درہم کی تنخواہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو اس کے آپ چیئرمن تھے وصول نہیں کی آپ وصول کر سکتے تھے لہٰذا وہ آپ کا کاؤنٹ رسیوبل تھا اور لہٰذا آپ کا ایسٹ تھا اور آپ نے اس کو ڈیکلئر نہیں کیا میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر میرے جیسا کوئی غریب آدمی دس ہزار درم کو ڈیکلئر نہ کرے تو وہ میرے ایسٹس کا شاید بیس ویصد یا تیس ویصد بنے گا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دس ہزار درم ان کے رسیوبل تھے اور انہوں نے ان کو ڈیکلئر نہیں کیا جو دو لاکھ روپے یا سوہ دو لاکھ روپے مالیت بنتی ہے اگر آپ وزیر آزم نواز شریف صاحب کی ویلت سٹیٹمنٹ اور وہ ڈیکلریشن دیکھیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کروڑوں مالیت کے اساسے ظاہر کیے گئے ہیں کروڑوں روپے کے مالیت کے اساسے ظاہر کیے گئے ہیں کیا یہ اکل مانتی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنے کروڑ کے مالیت کے اساسے ظاہر کیے اس میں سوہ دو لاکھ روپے اور ظاہر کر دینے سے ان کے اوپر کوئی تلوار کر جانی تھی دو لاکھ یا سوہ دو لاکھ اگر انہوں نے مینشن نہیں کیے تو ان کی جو ویلت سٹیٹمنٹ یا ویلت سٹیٹس ہے اس میں کیا کوالیٹیٹیف چینج آ جاتی ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے اگر آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو یہ ایک اتنی چھوٹی امیشن ہوگی کہ شاید کوئی اتنی بڑی عدالت اس کو اپنے زیر غور لانے کے قابل بھی نہیں سمجھے گی ایک ہیومن ایرر کے طور پہ یا ایرر آف امیشن کے طور پہ آپ اس کو اوورلوک کر دیں گے آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ بنائیں اگر آپ دس کروڑ کی سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اور اس میں دس بیس ہزار روپے یا ایک دو لاکھ کی امیشن نظر آ جائے تو یوول اوورلوک کے یہ یومن نیورر بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ وزیر آزم جس پہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا کے پورے ملک کو تہو بالا کر دیا پچھلے ایک سال سے ایک ہجان پیدا کیا ہوا ہے تو اس اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی کے اندر سے نکلے دو لاکھ روپے اور وہ دو لاکھ روپے بھی جن کو میں نے مرا ہوا چھوہ کیوں کہ یہ رسیویبل ہو سکتے تھے آپ نے لیے نہیں یہ ہو سکتے تھے ایک امکان کے مفروضے کے اوپر وزیر آزم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا لہذا میں مسلم لیگ نون کے ہار ووٹر اور سپورٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی تلاشی وزیر آزم نواز شریف کی لی گئی اس کے بعد جو ان پہ الزام لگا وہ یہ لگا کہ دو لاکھ روپے کی ایک تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو آپ وصول کر سکتے تھے آپ نے وصول نہیں کی تو یہ بہت بڑی ونڈیکیشن ہے اسی طرح یہ جیسے بینستر زفراللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں اور خدشات ہیں شدید قسم کے کہ جب ایک بینچ یہ فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ قانونی ماہرین اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جو اپنا ڈسٹریبیوشن اور ڈیویجن آف پاور کا تصور ہے کہ جس میں مختلف عدالت کے لیولز پہ انڈیپینڈنٹ ٹرائل کسی کا حق ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج نگرانی کریں گے ایک ٹرائل پروسس کی فرام دا اتصاب کورٹ تو وہ سپریم کورٹ کسی بھی اس مرلے کی اپیل سننے کا کیسے اہل ہوگا چونکہ وہ اس میں شامل ہو گیا انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے اندر بھی وہ شریک رہا جو جورسپورٹنس ہے جو صرف وزیراعظم نواز شریف کے لیے ایجاد ہو رہی ہے یا اخترار ہو رہی ہے یا نئی پیدا ہو رہی ہے میں بہت عدب کے ساتھ عدالت کا ہم عدب کرتے ہیں ہم نے عدالت کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے لیکن یہ وہ روایات نہیں تھی جن کے لیے مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سٹرگل کی تھی وزیراعظم نواز شریف کو ہماری جماعت کو اور ہمیں پہلے دن سے خدشات تھے کہ what is writing on the wall لیکن ہم نے اس کے باوجود پورے عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا وزیراعظم چاہتے تو یہ کیسے کہ میرے بچوں نے جلاوطنی کے بعد میں نے جلاوطنی اختیار نہیں کی مجھے جنرل مشرف نے جلاوطن کیا اور ملک سے باہر جب ہمیں پھینکا گیا تو ہم نے وہاں کا بچوں نے کاروبار کیا وہ بالنگ ہیں اور وہ اس قانون کو جواب دیں پاکستان میں وہ جواب تلبی کے پابند نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وزیراعظم نے اپنے تمام بچوں کو چھے چھے دفعہ جی آئی ٹی کے سامنے کہا اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ہر چیز کا جواب دیں چونکہ ہمارے ہاتھ ساں اپنی بیٹی کو انہوں نے پیش کیا جی آئی ٹی کے سامنے اور خود پیش ہوئے ان کے والد کا اعتصاد کیا گیا جو فوت ہو چکے ہیں ان کی والدہ کو بیچ میں درگا گیا اپنی پوری فیملی کی ہر طرح سے انہوں نے تظلیل کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ کوئی یہ اونگلی نہ اٹھا سکے کہ وزیراعظم شاید کچھ چھپانا چاہتے اور اس کے بعد جب سارے جوابات دیے گئے تو پھر سامنے یہ نکلا کہ جی آپ ایک ایسے دس ہزار درم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے بیٹے کی فرم سے لے سکتے تھے آپ نے لیے نہیں اس کو اس فیصلے کو مجھے بڑے عدب سے کہنے دیجئے اینلز آف ہسٹری میں جن الفاظ سے لکھا جائے گا وہ آپ قانون دانوں کے تفسروں سے سن لیں گے اور شاید یہ ججمنٹ جو ہے دنیا کے لاؤ سکولز کے اندر کیس ٹیڈی کے طور پہ بھی پڑھائی جائے گی کہ پریئر کیا تھی اور ججمنٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز تو فخر ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسیکیوشن جو کی گئی اتنی بڑی جو ایک چھلنی لگائی گئی اس سے جب ان کے وزیراعظم نے نکلے تو کسی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا کسی بد انوانی کے سزا نہیں مل سکی اور ایک ایسی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے کہ اگر اس پیمانے کو شاید اپنایا گیا تو پھر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون صادق اور امین اس ملک کے اندر ہو سکے گا تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیراعظم نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے منڈٹ کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت چار جنوری چار جون دو ہزار اٹھارہ تک اپنا منڈٹ مکمل کرے گی اور ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشنز کو استعمال کرے گے میں صرف ایک چیز ایڈ ابھی آپ کو سوال میتے ہیں صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وزیراعظم پاکستان کا جرم یہ تھا کہ وہ وزیراعظم پاکستان بنے اور بار بار بنے لیکن کسی بھی وزیراعظم کو تو گھر بھیجا جا سکتا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر محمد نواز شریف کو کوئی گھر نہیں بھیج سکتا وہ اپنی پوری طاقت سے واپس لوٹ کے آئیں گے اور عوام ان کو ان کا یہ حق دلوائیں گے اور جو ساری باتیں میرے سینئر کالیگز نے کی میں ان کو دہراؤں گی نہیں لیکن ایس ای سٹوڈنٹ آف لاؤ یہ جو ججمنٹ یہ جو آرڈر ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر اتنے سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید میں آج نادم ہوں کہ میں ایک وکیل کیوں بنی میں بہت نادم ہوں میں شرمندہ ہوں کیونکہ اگر میں نے اس قسم کی چیزیں پڑھنی ہیں تو میرے دماغ میں سوال اٹھیں گے میرے دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ ریسیوپل کی بنیاد پہ ایک ایسی اماؤنٹ جو پرائم منسٹر نواز شریف ایکزائل کے زمانے میں اپنے بیٹے کی کمپنی کے ایک سرمونیل ہیڈ بنتے ہیں اور اس کے تحت کوئی اماؤنٹ اکرو ہوتا ہے اور وہ نہیں لیتے اور وہ اماؤنٹ کی وہ نہیں لیتے وہ ڈیکلیئر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان کے پر جرم یہ بنائے کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا لیکن وہ ریسیوپل تھا وہ آپ کا ایسیڈ تھا لیکن آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا تو ریسیوپل کی ڈیفینیشن ہم نے کہاں سے لی نیشنل اکاؤنٹ ایویلیٹی کا جو لو ہے اس میں جو ایسیڈ کی ڈیفینیشن دی ہے اس میں ریسیوپل موجود نہیں ہے جو نیشنل پیمنٹ سسٹم ہے پورے پاکستان کا جو پوری دنیا میں چلتا ہے اس میں جو پیسہ آتا ہے صرف وہ پیسہ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو یہ سارے جو لیگل سٹرکچرز ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اوپر ہم سوال اٹھائیں گے اور ہم ضرور اپنا مدہ لے کے جائیں گے شکریہ پاکستان مسلمی قنون میں فیصلے پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے فیصلہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے اترازات ہیں ہمارے تحفظات ہیں اور صدر جماعت اپنے قانونی مشیلوں سے مشاورت کر رہے ہیں ریویو پٹیشن کے حوالے سے اپنے قانونی مشیلوں سے مشاورت کر دیا ہے آپس نے وہ پتا ہے کہ دو زند میں نے ڈاؤزن میں نے وہ آج میں پیلے تو وہ آغاز ہی کہا کرتے تھے آپ پانی سے اپنے جو قدشن پر ہیں جو قیشن پر ہیں وہ صبر کریں اور عدالتی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں پارڈن آپ کے تمام لوگ خزراء یہ کہا کرتے تھے جو قدشن پر ہیں یا جو افتراس کرنے والے ہیں اقزام لگانے والے ہیں کرپشن کی جو دیوارے کھڑی کرنے کے عزام لگا رہے ہیں وہ عدارتی فیصلت ہے دیار کریں اور عدارت جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا آج آپ کیا تفضلات سامنے کیوں آئے ہیں تو اگر اگر ریورس کیر لگا ہے تو آپ جو ساتھیشیں کرنے والے ہیں ان کا نام کی بھی بتاتی ہے پاکستان مسلم لیکن چلے آپ نے ملا دے آپ نے بات کیا ہے آپ نے بات کیا ہے رام خان کے مورے ہو رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے کہے چکے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سازش کے ڈانڈے پاکستان کے باہر ملتے ہیں پینامہ پیپرز ایک عالمی سازش ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان اس سازش کا مرکزی مورا ہے ہم نے یہ بھی اگین اگین کہا ہے کہ پاکستان میں بھی اس سازش کے لیے لوگ دستیاب ہیں اور وہ جا بجا موجود ہیں فورن فنڈنگ جو کرتے ہیں فورن فنڈنگ کی بات بھی ہم نے آپ کے سامنے کی جہاں تک فیصلے کی قبولیت کا معاملہ ہے دو باتیں اور یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور ہم نے یہ ہمیشہ کہا ہے اور مجھے اپنے الفاظ اگر میں بولا ہوں تو مجھے میرے الفاظ دکھا دیں اگر میں نے کہیں بولے تو ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کچھ گزارش یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنا چاہیے تاکہ انتشار نہ پھیلے افراد تفریر نہ پھیلے عدالتوں کے وقار کو مروضے خاطر رکھا جانا چاہیے عدالت کے وقار کو مروضے خاطر رکھا گیا اور انشاءاللہ رکھا جائے گا لیکن جو نائنصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور اگر پی ایم ایل این ڈی ویو پٹیشن میں جاتی ہے جس کا امکان موجود ہے اس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی سامنے ہم نے وزیراعظم نے نوٹیفیکیشن ایشیوز ہونے سے پہلے یہ صفحہ دے دیا دیکھیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس جلد بلائے جا رہا ہے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا البتہ ایک چیز اور جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا اس سوال نے پاکستان میں ایک کانسٹیوشنل کرائیسس بھی پیدا کر دی ہے there is ڈو گورنمنٹ دوسرا کیا آپ کی کانسٹیوشنل کرائیس میں چاہتا ہوں یہ نیازے نہیں ہے ہمارے ابو قلعہ نے ہماری لیگل ٹیم نے اپنے مقدمے کو الحمدللہ محصر انداز میں پیش کی ہے اور انصاف ہوتا نظر نہیں آیا اور جب جب انصاف ہوتا نظر نہیں آیا ہم نے اس پہ آواز بلند کی ہے اور ہم سیاستدان ہیں ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور جو سیاستدان ہوتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو سپیل آؤٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے اپنی بات نہیں آپ تک پہنچا سکتے تو لوگوں کی بات کیا پہنچائیں گے منیزے صاحب ہے ایک وقت شاہد پوچھ گا آپ پوچھ گا نظر ایک سوال میرا بھی کریں جے آپ نے کہا کہ جی کانسٹیوشنل ٹرائسز ہو گیا ہے اس وقت ہمارے پاس کسی ہے جنمال لینے ہیں ہمارے پاس شاید حساب جار صاحب کے ساتھ ہی میں آپ نے ریکنسز چلے گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے جب تک کہ آپ یہ اگری فیصلی لے تھے تو یہ جو حالہ ہے اس کو کل کیسے کریں گے فیصلی فاری ہوں گے آپ دیکھئے یہ تو اس وقت آئین کے مطابق ہم چلیں گے اور صدر صاحب جو ہی قومی اسیمبلی کا اجلاس بلائیں گے فور دا الیکشن آف ڈی نیو پارلیمنٹری لیڈر اس کو ہم فالو کریں گے لیکن میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں آہ اس چیز کو مدد نظر نہیں رکھا گیا کہ جو اگلا عمل ہے اس کے درمیان ویکیوم کیسے فل ہوگا چونکہ پرائیم منسٹر آہ اس صورت میں جب انہیں ناہل کیا گیا یا انیلیجیبل کیا گیا ہی سیز اس ٹو بی دی میمبر آف ڈی نیشنل اسیمبلی اور پرائیم منسٹر کے عوضہ چھوڑتے ساتھ ہی ان کی کابینہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت پاکستان میں نہ کوئی پرائیم منسٹر ہے نہ پاکستان میں کوئی کابینہ ہے اور جو ہی صدر صاحب آہ نیا آہ عمل شروع کریں گے تو اس کے بعد یہ افیکٹ ہو جائے گا لیکن میں ایک اور آپ کو آہ آئین کے مطابق جو عمل ہے اس کے مطابق ہم کر لیں گے لیکن اس ایک فیصلے کے اندر اس چیز کو پیشن نظر نہیں رکھا گیا کہ یہ رو ٹرانزیشن کیسے ہوئے گی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا جاتا نہیں آیا تو اب اگر مسلمی مونٹیوی پوٹیشن دائے کرتی ہے تو آپ اس وقتوں کے طرح جبارہ اس پیش پورٹ سے ریلو کر رہے ہیں نہیں جو میں نے ہوتا دیں بات ہم ریکارڈ کو ٹھیک رکھا جاتا ہے ہم نے ہمارا یہ آئینی حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام آئینی قانونی ادرازات تاریخ کے سپورت ہو جائیں جو نسل ہے اس کو دیکھتی رہے البتہ یہ فیصلہ ویسے ہی شمار ہو دا جیسا مولو تمید و دین کیس تھا جیسا دو سو کیس تھا جیسا دو سو بھٹو کیس تھا جیسا زفرلی شاہ کیس تھا یہ ویسا کیس ہو دا جائیں دے ججز جی آپ نہیں اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی اور میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہماری الحمدللہ ہماری جماعت سے اگلے وزیراعظم ہوں گے اور دو صوبوں میں ہماری حکومت قائم ہے ہماری لارجسٹ پلیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی سو جو بھی ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اس کا ردعمل ویسا بلکل نہیں ہوگا اور ہم ہوش اور تدبر کے ساتھ پیش قدمی کریں گے لیکن عوام سے رجوع ڈیفیلٹلی کریں گے اور عوام ہی اگر ایڈرہ چوہ نسار صاحب تا سوال ہے لنگ دیو گناہ جی جو پرائم میسٹر کو کہا تھا جو انہوں نے گزارشات پیش کی تھی آج دو دفعہ ملاقات ہوئے چوہ نسار صاحب کی تو کیا پرائم میسٹر اور حکومتی جماعت ہے وہ اسی طرح مل کر رہے اور چوہ نسار صاحب کا اس پیسلے کے بعد دیکھیں کل ہی چوہ نسار علی خان صاحب نے یہ ڈینائل کر دی تھی کیونکہ کسی ایک چینل پہ اس کو مسکوٹ کیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس طیفے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر بعض دوستوں سے ملاقات کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا چوہ نسار علی خان پی ایم ایل این کی پلر اور انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ اگر برا وقت ہوگا میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا وہ اپنی کمٹمنٹ اور اناؤسمنٹ کے مطابق سارہ دن پی ایم ہاؤس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود رہی ہے شاہد صاحب سے عاندی ہوا ہے شاہد بہت دیکھیں یہ یہ جو آپ کی بات ہے پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پارٹی ہی الیکٹ کرتی ہے صدر اور اگر ایسی کانونی شک ہے تو پارٹی الیکٹ کر لے گی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے ان چیزوں کا جنرل مشرف کے دور میں سامنا کیا ہوا ہے اور اس وقت بھی مصنوعی طور پر پرائیم منسٹر نواز شریف کو پارٹی کے عدوں سے الہدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کی قیادت پر اس وقت کراچی سے لے کر گلگر تک مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو اعتماد ہے اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں اور مسلم لیگ نون کی جو منزل ہے ایک حقیقی جمہوری پاکستان اس کی قیادت وزیراعظم نواز شریف کرتے رہیں گے پہلے سب سے پہلے ان کی بات پھر ان کی بات مورال اور میاں نواز شریف تو مورال ان کا کوئی حمادیہ کی طرح الحمدللہ بلند ہے اور پہلے ان کی بات پھر مورال اور میاں نواز شریف تو مورال ان کا مولانا فضل الرحمان صاحبہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں ایک کہاوت میں سنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کون سا یہ پہلی بار ہوئے ہیں ہمیں تو عادت ہو گئی ہے ہر بار گر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا علم اٹھا کے چل پڑتے ہیں لیکن اس بار یہ علم اس انداز میں اٹھایا جائے گا کہ انتخاب صرف محض براہ انتخاب نہ ہو کیونکہ لوگ ووٹ دے دے کے تھک گئے ہیں ہم ووٹ لے لے کے تھک گئے ہیں جب ہم ریفارمز لاتے ہیں بیٹرمنٹ لاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو یہ حملوں کا راستہ بند کرنا پڑے گا اس کے لیے کچھ نئی شرائط اور کچھ نئی ٹرمز جو ہیں اس ملک میں ان کو وضع کرنا پڑے گا میرا خیال ہے تینکیو بہت شکریہ لیگ نون کے رانوہ کے جانب سے پہلا باقاعدہ رد عمل سامنے آگیا ہے پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا گیا ہے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ زخمی شیر جو ہیں وہ اب سامنے آگئے ہیں اور جس طرح سے اعلانات کیے گئے ہیں خاص کر جو سعاد رفیق صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے کہا بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آج تاریخ دن ہے تاریخی دن نہیں ہے نظر جھکا کر نہیں چلیں گے اور بڑا اہم انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس بار بڑا فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے اور قانونی مشیروں سے وہ بات کر رہے ہیں ریویو پیٹیشن کے لیے تو بڑی اہم باتیں جامعی آج سامنے آگئے ہیں یہی دو اہم جملے تھے کہ عمل درامہ تو ہم اس فیصلے پر کر رہے ہیں لیکن فیصلہ قابل قبول نہیں ریویو پیٹیشن ڈار رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ اس فیصلے پر ہمیں تحفظات ہیں ریویو کیجئے نظر سانی کیجئے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات خاجہ صاحب رفیق نے یہ کی کہ صادق اور امین کی کہانی آپ نے چھیڑی ہے یہ کہانی یہاں نہیں رکے گی اب یہ کہانی ہر اس جگہ جائے گی جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں بڑی مبہم لیکن بظاہر واضح بات انہوں کی اشارے کیے اور جو برستر زفراللہ نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ دہ ہسٹری ویل جج دی ججز اب یہ بھی ایک جملہ ایسے ہے جس پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی ایشو ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپیل سنے گی اگر جج کی نگرانی میں تحقیقات ہوں گی تو کیسے ہم ریویو پیٹیشن ہا سکتے ہیں جامی بہت دور دیمال آگیا نولی کا اب بتایا جارہا ہے کہ چیئرمن بیوز پارڈی بلاول بھٹو کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا سے